دوستو میرے پاس ہے یہاں پر سیمسنگ گلیکسی ایف تھرٹین جو کی سیمسنگ کی عورتیں ابھی ایف سیریز کا سب سے لیٹس سمارٹ فون ہے اور یہ بگ بلین ڈے سیل میں کافی اچھے پرائیس پورٹ پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا تھا تو اس میں اگر مین کیمرے کی بات کرو تو چاس میگا پکسل کا آپ کو مین کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے پانچ میگا پکسل کا الٹرا وائٹ کیمرہ ہے ون ٹونٹی تری ڈگری الٹرا وائٹ اینگل کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دو میگا پکسل کا دوستو آپ کو یہاں پر دیف سنسر بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اگر آپ بات کریں اس کے کیمرہ انٹر فیس کی تو کچھ ٹیپیکل جو سیمسنگ کے سمارٹ فون ہوتے ہیں اس طریقے کا آپ کو کیمرہ سنسر دیکھنے کو یہاں پر مل جاتا ہے اس میں اگر زوم کی میں بات کرو فوٹو موڈ میں تو زوم آپ یہاں پر میکس ٹو میکس ٹین ایکس کر سکتے ہو جو کی کافی اچھی بات ہے اس کے جو پرائز پر یہ آتا ہے اسی ساب سے تو لیکن اگر زوم کی بات کرو تو وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتا دوں گا کہ کتنا زوم یہاں پر سفیشنٹ رہے گا پھر آپ اس میں 1.5 ایکس الٹرا وائٹ زوم بھی کر سکتے ہو سوری 0.5 ایکس تک تو جو الٹرا وائٹ کا یہاں پر سنسر ہے وہ 123 ڈگری کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو کافی اچھی یہاں پر بات ہے پھر اگر ویڈیو موڈ کی بھی ہم بات کریں تو ویڈیو موڈ میں بھی آپ کو کافی سارے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ وارٹر مارک آن بھی کر سکتے ہو چاہے تو آف بھی کر سکتے ہو فوٹو موڈ میں اب بات کرتے ہیں یہاں پر ویڈیو موڈ کی تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ فل ایش ڈی تک ریکارڈ یہاں پر کر سکتے ہو 30 فریم پر سیکنڈ میں اگر بات کریں ای آئی ایس کی تو وہ یہاں پر ایولیول آپ کو نہیں کیا گیا ہے تو اس میں سٹیبلیجیشن آپ کو نہیں ملتی ہے اور یہاں پر آپ کافی سارے کم زیادہ اس میں فریم کر سکتے ہو 16.9 یا پھر 4.3 جس میں آپ کرنا چاہے تو دوستو آپ یہاں پر بات کر لیتے ہیں سیدھی ویڈیوز کی اور چلیے آپ ویڈیوز یہاں پر دیکھ لیجے دوستو یہ ہے الٹرا وائیڈ انگل کیمرہ کا ویڈیو سیمپل تو یہ سیمسنگ گلیکسی ایف تھرٹین کے بیک کیمرے سے شوٹ ہو رہا ہے جو کی اس میں آپ کو لیئر کیمرہ میں دے رکھا ہے سیمسنگ والوں نے الٹرا وائیڈ کیمرہ اس سے ہی ہم ابھی شوٹ کر رہے ہیں اینڈ کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو سٹیبلیجیشن کے آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اینڈ جو ڈینامک رینج ہے وہ اس کیمرے کی کافی اچھی ہے اس میں مجھے کوئی بھی مطلب ایسی گھاس دیکھتے تھے اور پریشانے والی بات نہیں لگ رہی ہے بس ہوئی ہے کہ اس میں آپ کو سٹیبلیجیشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو بس تھوڑی سی تنی سی کمی ہے ادر وائیز آپ کالر کامبینیشن دیکھ سکتے ہیں اس کا وہ کافی صحیح ہے سیچیریٹیڈ کالرز یہاں پر نکالتا ہے بیلینسٹ کافی کالرز یہ فون دیتا ہے اس پرائز رینج پر کافی اچھے کالرز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ بیگ بلین بیسل سے ہم نے لیا تھا فور ون ٹوئنٹی ایڈ جی بی والا ویریانٹ جو کی ہمیں ٹین تھوزن فائف ہنڈڈ کے آس پاس دیکھنے کو مل گیا تھا تو یہ آپ کو یہاں پر میں الٹر وائیڈ اینگل سے ویڈیو قوالٹی دیکھا چکا تو دوستو اس ٹائم جو آپ ویڈیو قوالٹی دیکھ رہے ہو تو وہ ہے سیمسنگ لیکسی ایف تھرٹین کے بیک کیمرے سے جو مین اس کا بیک کیمرہ ہے فورٹی ایڈ میگا پکسل کا تو جو اس کے کالرز اینڈ ڈینیمک رینج ہے وہ مجھے کافی ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے مطلب اس کے پرائز پوائنٹ ہے جو جس پرائز پوائنٹ پر یہ فون آتا ہے اسی صاف سے کافی اچھا کیمرہ مجھے لگ رہا ہے بس اس میں بھی اگر میں دیکھت والی بات کرو تو وہی ہے کہ اس میں آپ کو سٹیبلیجیشن کے اپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ادروائز اس کی جو کیمرہ کوائلٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نینڈ کلر کمبینیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا ہے سیچوریٹڈ کلرز آتے ہیں کانٹرس لیول بھی اس میں کافی زیادہ اڈجسٹڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اب سن کے انگیسٹ میں کیمرہ موڑتا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی کافی اچھی اڈجسٹمنٹ ہے آپ اس میں بھی کم زیادہ کر سکتے ہو برائیٹنیس اس کی اور آپ نے دیکھا کہ کافی اچھے سے یہ سن کو بھی یہاں پر کیپچر کر لیتا ہے اگر آپ اسے مینوالی اس کی برائیٹنیس کم زیادہ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ فوکس اگر بافسی کروگے تو اپنے اوریجنل جو یہاں پر یہ آٹومیٹک برائیٹنیس لیتا ہے اس پر آ جاتا ہے اور اب آپ کو میں تھوڑا ساتھ زوم کر کے یہاں پر دکھاتا ہو کہ زوم کوالٹی کیسی ہے یہ یہاں پر میں نے ٹو ایکس کیا ٹو ایکس کے بعد اب ہم یہاں پر فور ایکس پر جائے گے فور ایکس کوالٹی کچھ ویڈیو میں اس طریقے کیا آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب ٹین ایکس کی بات کریں تو اس میں ٹین ایکس زوم ہے لیکن کوالٹی کافی زیادہ بے کار سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو نو ڈاؤٹ یہاں پر کافی زیادہ زوم یہ فون کر لیتا ہے لیکن پھر بھی جو کوالٹی ہے ٹین ایکس پہ وہ آپ کو یہاں پر کافی زیادہ بلریس دیکھنے کو ملے گی ملے اب بلری بیری آتی ہے اتنی زیادہ بھی نہیں لیکن اس کے پرائز پوائنٹ کے ساتھ سے مجھے ٹھیک لگا اور یہاں پر جب آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو تو ون ایکس سے زیرو پوائنٹ فائی ایکس پہ آپ سوچ نہیں کر سکتے ہو مطلب الٹرا وائٹ کیامرا کھولنے کے لیے آپ کو پہلے ویڈیو ایک بار سٹاپ کرنی ہوگی اور اس میں آپ کو میں سٹیبلیجیشن کی ایک بار یہاں پر دکھا دیتا ہو تو کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی تو تھوڑی سی شیک کی ویڈیو بنتی ہے لیکن جو کلرز ہے وہ کافی اچھے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے دیکھنے کو دیکھنے کے لیے تو دوستو یہ ویڈیو بھی میں سیمسنگ لیکسی ایف تھرٹین کے بے کیمرے سے بنا رہا ہوں جو اس کا مین کیمرہ ہے تو آپ یہاں پر کوالیٹی دیکھ سکتے ہو کس طریقے کی دیکھنے کو ملے گی بلڈی نیس کافی اچھی آ رہی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے کی فوکس کتنا زیادہ اچھے سے یہ شیفٹ کر لیتا ہے اب یہاں سے ہم جائے گے یہاں پر تو فوکس شیفٹ کر لیتا ہے اچھے سے لیکن تھوڑا سا یہاں پر ٹائم لگائے گا تو اگر سمال اوبجیکٹ کی بات کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فوکس میں تھوڑا ایشیو ہے لیکن آپ کو یہاں پر آٹومیٹک کے ساتھ ساتھ مینول فوکس ہی ملتا ہے جسے آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی اچھے کلرز یہاں پر یہ نکال لیتا ہے ویڈیو کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس ٹائم میں اپنے گاؤں میں ہو تو کافی اچھا نیچر یہاں پر رہتا ہے کافی سندر ہوا ہے اور دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں ڈانیمی کرینج کافی اچھی فون کیپچر کر لیتے ہیں اگر آپ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کی کافی اچھی ہوا ہے اور انوائرمنٹ کا کوئی زیادہ یہاں پر پولیوشن فیلاوانی ہے تو کچھ اس طریقے کی قوالٹی آپ یہاں پر بنا سکتے ہو اپنے سیمسنگ گلیکسی ایف تھرٹین کے بیک کیمرے سے تو دوستو اس طریقے کی ویڈیو قوالٹی آپ ریکارڈ کر سکتے ہو سیمسنگ گلیکسی ایف تھرٹین کے الٹرا وائیڈ کیمرے سے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور اس ٹائم جو سن ہے وہ پوری طریقے سے چھپ چکا ہے تو لائٹنگ کنڈیشن یہاں پر اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جو ویڈیو قوالٹی نکل کر آ رہی ہے وہ کافی اچھی یہاں پر اس فان سے آ رہی ہے تو دوستو اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں سیلفی کیمرہ کی اس میں آپ کو ایٹ میگا پکسل کی سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ سب سے پہلا پورٹریٹ شاٹ ہے جو بلری نیس ہے وہ یہاں پر ٹھیک ٹھیک سی ہے اب دیکھیں دوستو فرنٹ کیمرے کی اگر میں بات کروں تو آپ کو اتنا خاص دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپلی ایڈ میڈ یا پکسل کا کیمرہ ہے اور یہ یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاکسی فوٹوز یہاں پر کلک کر لیتا ہے آپ کا کام یہاں پر چل جائے گا لیکن آپ کو فرنٹ کیمرہ اگر یہاں پر بہت ہی اچھا تھی ہے تو وہ شاید سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کو یہ میٹ نہ کر پائے کیمرہ لیکن اگر اس فون کی میں بات کروں تو جیسے اس میں آپ فوٹوز لو گئے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو بلر کی ہے سپین کی ہے کافی ساری آپشنز دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے انٹرفیس میں آپ بلر کو یہاں پر بڑا بھی سکتے ہو اور گھٹا بھی سکتے ہو تو یہ ساری آپشنز سیمسنگ نے اپنے سیمسنگ گلیکسی ایم تھٹی تھری فائف جی فون ہو گیا سارے فونز جتنے بھی ان سم میں ڈا رکھی ہے تو اس فون میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ یہاں پر اپنے سیلفی میں بلر کم زیادہ کر سکتے ہو جو دوسری ایفیکٹ ہے وہ بھی یہاں پر ڈال سکتے ہو تو یہ آپ کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ایفیکٹ یہاں پر کتنا رکھنا چاہتے ہو دوستو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں سیمسنگ گلیکسی ایف تھرٹین کے فرنٹ کیمرے سے اس میں آپ کو ایڈ میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کوالیٹی دیکھ سکتے اس ٹائم کیمرے کی کوالیٹی یہاں پر جو سیمسنگ کے کیمرے ہوتے ہیں کافی اچھی انہوں نے دی ہوتی ہے تو کوالیٹی وائز آپ کو کوئی ایشو آنے والا نہیں ہے اور اس ٹائم جو لائٹنگ کنڈیشن ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو ٹھیک تھاک دیکھنے کو مل جاتی ہے تو کافی اچھی یہ ویڈیو ریکارڈن یہاں پر کر رہا ہے اور کوالیٹی یہاں پر کافی اچھی مجھے لگ رہی ہے ایڈ میگا پکسل کے حصہ سے کافی اچھے ریزلٹ یہ فون دوستو یہاں پر نکار رہا ہے اور اس کے اگر پرائز پوائنٹ کی بات کرے تو مجھے تو یہ فون ساڑھے دس ہزار روپے میں پڑا تھا بگ بلین ڈے سیل سے لیکن اگر اسے آپ گیارہ یا بارہ ہزار کے آس پاس بھی لینے کی سوچ رہے ہو تب بھی یہ ایک کافی اچھی چوئس ہے اگر آپ کیمرہ ڈیپارڈمنٹ کے بارے بھی یہاں پر سوچتے ہو دوستو اگر میں بات کروں یہاں پر اس فون کے خامیوں کی جو فرنٹ کیمرہ میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ یہاں پر ایک تو سلو موشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ سکسٹی فریم پر سیکنڈ پر بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے ہو تو دو خامیات اس میں دوستو یہ ہوگی ساتھ میں کافی ساری اور بھی ہے لیکن اگر اس پرائز پوائنٹ پر آپ بات کروگے تو یہ آپ خامیوں میں نہیں گن سکتے ہو کیونکہ اس پرائز پوائنٹ پر بہت کم فون ہے جو آپ کو 4K ویڈیو ریکارڈنگ یا پھر آپ جو بول سکتے ہو یہاں پر سکسٹی فریم پر سیکنڈ والی آپشن یہاں پر دیکھنے کو دیتے ہوگے لیکن ایک ہمی اور ہے وہ ہے یہاں پر یہ کہ آپ میں آپ کو یہاں پر سٹیبلائیجیشن کی آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو سٹیبلائیجیشن اس فون میں آپ کو نہ فرنٹ میں نہ بیک میں دھونوں جگہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اگر میں بات کرو ڈائنمک رینج کی تو پیچھے میرے پہاڑ دیکھ سکتے ہو تو ڈائنمک رینج کافی اچھے یہاں پر اور کلر جو یہ فونی کار آیا ہے وہ بھی کافی صحیح ہے میرا آپ زپر کا کلر دیکھ سکتے ہو کافی اچھا ہے سکین ٹون میرے بالوں کا کلر کافی اچھے سی یہ فونی کار رہا ہے اور اس میں آپ اگر فوکس کرنا چاہے بیک میں فرنٹ میں کہیں بھی تو وہ کر سکتے ہو برائیڈنیس کو کم زیادہ بھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ یہاں پر سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے فرنٹ کیمرے سے اگر اس فون کا آپ کو کمپیریزن چاہیے کیمرہ کمپیریزن کسی بھی اور کیمرے کے ساتھ یا مطلب کسی اور سمارٹ فون کے کیمرے کے ساتھ تو وہ بھی میں آپ کے لئے یہاں پر لے کر آ جاؤں گا تو سمپلی آپ کو کمنٹ کرنا ہے اور آگے ابھی ویڈیو دیکھتے رہے میں کافی سارے فوٹوز آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں دوستو یہ بھی فوٹوز میں نے اسی کے بیک کیمرے سے یہاں پر نکالی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ فوٹو یہاں پر ٹو ایکس میں ہے تو ٹو ایکس ہی کوالٹی بھی مجھے کافی صحیح لگی اس کے بعد نائٹ کے اگر میں بات کروں تو بھائی نائٹ میں یہ فون بلکل ہی سرگل کرتا ہے اور الٹرا وائٹ کیمرہ تو دوستو یہاں پر بہت زیادہ سرگل کرنے والا ہے تو نائٹ کے لیے دوستو فون نہیں بنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو نائٹ موڈ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے فرنٹ کیمرے کی بات کریں تو وہ تو بیک کیمرے سے بری حالت ہے تو نائٹ میں دوستو اس فون کا آپ یوز نہ ہی کرے تو آپ کے لیے چھڑے گا دوستو سیمسنگ گلیکسی ایف تھرٹین کے بیک کیمرے سے نائٹ ویڈیو کوالٹی کچھ اس طریقے کی آپ نکال سکتے ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو نائٹ ویڈیو کوالٹی ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ بے کار سی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو جیسے کی یہ ایک بجٹ سمارٹ فون ہے تو دن میں تو دوستو سارے کیمرے اچھا پر فارم یہاں پر کر لیتے ہیں لیکن جو اصلی ٹیسٹ اور اصلی جو یہاں پر کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے وہ نائٹ میں ہوتی ہے کیمرے کی تو نائٹ میں جو ہے یہ کیمرہ کچھ اس طریقے سے سٹرگل کرے گا بھلے یہاں پر فوکس کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے دوستو دیکھئے فوکس یہ فون اچھے سے یہاں پر کر رہا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر جو کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ ڈکریز ہوتی ہے نائٹ میں اور تھوڑی بہت جہاں پر روشنی ہوگی وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی یہاں پر انکریز ہو جاتی ہے تو اس کے جو دوستو سینسرز ہیں کیمرے کے وہ کافی زیادہ یہاں پر چھوٹے ہیں اسی لیے یہاں پر جو لائٹ گیترنگ وہ کم ہیں اور جو کیمرے پر کام کیا گیا ہے وہ بھی یہاں پر کیمپنی نے کم کیا ہے لیکن پھر بھی سکتے ہو خود سے بلکل دوستو ڈارک ایریا میں جاؤ گے پھر تو یہاں پر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ لیکن ہاں جہاں پر تھوڑی بہت لائٹ ہے تو وہاں پر کچھ آپ کو اس طریقے کی کوالٹی دیکھنے کو مل جائے گی نائٹ میں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اور میرے پاس یہاں پر سیمسنگ گلیکسی ایف تھرٹین ہے ابھی لگ بھگ ایک ہفتے تک یہ میرے پاس رہے گا تو جو آپ کو اس سے ریلیٹڈ ویڈیو یہاں پر چاہیے وہ آپ یہاں پر مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھئے اور لگ بھگ میں ساری چیزیں یہاں پر اس ویڈیو میں کور کر چکا ہوں اس کے کیمرے سے ریلیٹڈ جو جو اس میں تھا میں نے وہ سب کچھ یہاں پر بتا دیا ہے اور باقی اگر آپ اس فون کو لینے کی سوچ رہے ہیں تو کافی اچھا سمارٹ فون ہے دوستو سیمسنگ کی اور سے آتا ہے اس میں آپ کو کافی اچھی ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد بیٹری کافی اچھی ہے میں مزاق نہیں کر رہا ہوں بہت سہی یہاں پر بیٹری آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد ڈیزائن اس فون کا کافی اچھا ہے کیمرہ تو اچھا ہے ہی بس دکت دوستو یہی ہے کہ اس میں آپ کو ای آئی ایس کی آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور میں آپ کو لگ بگ سارا کچھ یہاں پر بتا چکا ہوں لیکن اگر کچھ چھوٹتا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں یہاں پر ضرور لکھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں